ارحمد کی بے وفائق کے وجہ سے اب بچے تو برباد ہو کر رہ کے کہیں کے بھی نہیں رہے نہ تو دونوں بہن بھائی ایک دوسرے سے دور رہ سکتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنے ماں سے دوری برداشت کر سکتے ہیں نہ ہی باپ سے اس وجہ سے بچے تو بہت پریشان ہیں اور ادھر فبیحہ بھی بچوں کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کرے گی ارحمد کے سامنے تو بہت اچھی بنے گی لیکن ارحمد کی یار مجود کی میں انہیں ڈرائے دھمکائے گی ان پر ہاتھ اٹھائے گی ان پر تشدد کرے گی اسی وجہ سے بچے بھی گھر چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کر لیں گے اور دونوں بچے گھر سے بھاگ جائیں گے اور جب کہ فبیحہ سکول پہنچے کہ ان کو لینے کیلئے تو وہاں بچے نہیں ہوں گے ادھر سنایا جب ارحمد کے پاس آئے کر اسے پوچھے کہ بچے آپ لے کر آئے ہیں تو ارحمد کہہ دے گا بچے تو تمہارے ساتھ ہوتے ہیں میں نہیں لے کر آیا تو تب انہیں پتہ چلے گا کہ بچے گھر چھوڑ کر جا جکے ہیں تب ارحمد فبیحہ سنایا سب بچوں کو ڈھونے نکل جائیں گے اور تب ہی ارحمد کو فبیحہ سموں پر جواب دے دے گی کہ بچوں کی ذمہ داری اس کی ماں کی ہیں میری نہیں یہ میرے بچے نہیں ہیں تب ہی ارحمد کو پتہ چلے گا کہ یہ فبیحہ ہی تھی جنہوں نے میرے بچے وہ گھر سے بھاگنے پر مجبور کیا جس کے بعد ارحمد بھی پشتائے گا کہ اس نے کس لڑکی سے شادی کر لی اس لڑکی کی خاطر سنایا جیسی باوفا اور اچھی لڑکی کو دھوکا دیا اسے چھوڑ دیا اب سنایا کے کھونے کا دکھ اسے پتہ چلے گا اور اسے افسوسی ہوگا کہ کیوں اس نے ایسا کیا اور جبکہ فبیحہ کو بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا ارحمد سے کیونکہ ارحمد کا گھر تو اس سنایا سے لاتی تھی اور فبیحہ جو ایشو شرط کے زندگی بسر کرنا چاہتی تھی جب اسے نہیں ملے گی تب وہ بھی پشتائے گی کیوں اس نے حمزہ کو چھوڑ دیا کمز کم حمزہ کے ساتھ رہتی تو اسے یہ بچوں گے اور اس کی ماں کے ذمہ داری تو نہ سنبھالی پڑتی ارحمد بھی حمزہ کی طرح کنگال ہی ہے جیسے ٹراما ریویوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیے چیز ویڈیو پسند ہے یو دولی کو لائے کر دوستہ کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولئے گا